اگر خصوصی طور پر کسی پر حکم لگانا ہوگی فلا شخص نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی ہے ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے در پر حاضری دیا ہے نظر و نیاز کے معاملات زبح اور دیگر اور بہت سارے قرابین انہوں نے پیش کیے ہیں یہ سارے حقوق جو اللہ رب العالمین کے تھے اس میں انہوں نے اوروں کو چاہے وہ مردے ہوں یا وہ زندے ہوں جس کے لیے بھی انہوں نے خاص کیا ہو یقیناً انہوں نے کھل لم کھلا شرک کیا ہے شرک اکبر اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے اس حق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو اگر دیا گیا مکمل یا کچھ حصہ تو اس انسان نے کھل لم کھلا شرک اکبر کیا شرک اکبر کیا یعنی وہ شرک جس کے کرنے کے ساتھ ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میں یہاں اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عام حکم ہے حکم دو طرح کا ہوتا ہے ایک عام اور ایک خاص ایک عام اور دوسرا خاص عام حکم دینا ضروری نہیں ہے کہ خاص حکم دینے کے لیے نکمل طور پر سٹھو جس پر عام حکم نافذ ہو رہا ہو خاص حکم بھی اس کے اوپر نافذ ہو جائے مثال کے طور پر جس نے غیر اللہ کو رب کے حقوق میں شرک کیا وہ مشرک لیکن اے فلان خالد آپ نے قبروں کے آگے سجدہ کیا یہ اللہ کا حق تھا آپ نے غیر اللہ کو دیا رب کی عبادت میں شرک کیا آپ مشرک یا نہیں یہ خاص حکم ہوا فلان شخص تو عام حکم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رب کی عبادتوں میں یا عبادت کے کسی بھی حصے میں کسی اور کو شریک اور ساجی کیا تو مشرک ہے لیکن فلان من الناس فلان شخص کسی کا بھی نام لے کر کے کہ وہ شخص مشرک ہوا یا نہیں ہوا کیا جواب دیں گے دو باتوں کو یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ حکم معین کے لیے یعنی فلان شخص پر یہ حکم شرک کا حکم لگانے کے لیے دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے نمبر ایک جو شروط ہیں وہ پورے ہو جائیں اس حکم کو لگانے کے لیے شریعت کے نصوص کی روشنی میں جو باتیں خلاصے کے طور پر آ رہی ہیں جن کو ہم شرط کا نام دے سکتے ہیں یہ شروط اگر پورے طور پر اس کے اوپر آ رہے ہیں تو ایک چیز پوری ہو جا رہی ہے اس پر شرک کا حکم لگانے کے لیے جتنے بھی شروط اسلام نے پیش کی ہے نمبر دو اس انسان کے اندر جو رکاوٹیں ہیں کہ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اس کو دائرے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا جب تک جب تک وہ رکاوٹیں باقی رہیں گے تب تک یہ حکم اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا اور اگر وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں جیسے کہ شروط پورے ہو گئے تھے ایسے رکاوٹیں بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائیں رکاوٹ نام کے کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں ہے تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگانا صحیح اور درست ہوگا یعنی شروط کا پایا جانا اور موانے کا منتفی ہونا شروط شرط کی جمع ہے اور موانے کی جمع ہے یعنی جو شروط اسلام نے پیش کیے ہیں وہ اس کے اندر پائے جائیں اور جو رکاوٹیں جس کو مانے کہتے ہیں عربی میں جو رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اگر پورے طور سے ختم ہیں تو یہ دونوں چیزیں اگر کسی بھی شخص کے اندر پائی گئیں شروط متوفر ہیں موانے ختم ہیں تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگ جائے گا اور اگر شروط پورے نہیں ہوئے یا موانے ابھی موجود ہیں اس کے اندر رکاوٹیں موجود ہیں ابھی اس کے اندر تو اس کے اوپر شرک کا حکم فلان شخص کے اوپر شرک کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے شرکیا کھلم کھلا کام کیا آئیے ذرا دیکھیں یہ شروط کیا ہے شروط کیا ہے نمبر ایک آپ لوگوں نے ابھی کچھ دیشارہ کیا اور یہ اس کا درس نہیں ہے میں صرف بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں ساری چیزوں کو یہاں پیش کرنا مقصود صرف سمجھنے کے لیے ایک آدھ مثال دے رہا ہوں جی ٹھیک حجت قائم کرنا یہ شروط میں سے ایک شرط ہے شروط میں سے ایک شرط ہے حجت معنی دلیل حجت معنی دلیل یعنی دلیل آپ پیش کر دیں کس کے سامنے اس شخص کے سامنے جو شرک کھلم کھلا کر رہا ہے تو یہ دلیل قائم کیسے ہوگی پہلے تو اس دلیل کو سن لے اس کے کان کے ذریعے سے اس تک پہنچ جائے نمبر دو سننے کے بعد اس کو سمجھ لے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم سنیں سمجھیں بھی یا سمجھ لیتے ہیں جتنی چیز سنتے ہیں قرآن روزانہ ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے سمجھتے ہیں ہم ہم اس میں سے کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو قائم اس وقت ہوگی جب اس کے حروف اور معانی دونوں پہنچ جائیں اس تک دیکھئے ایک تو ہوتا ہے کہ الفاظ پہنچ گئے کانوں سے ہم نے سن لیا لیکن معنی نہیں پہنچا اور سمجھنے کی بات جو میں نے کہی ہے وہ معنی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو پڑھا گیا اس کا کیا مطلب ہے تو پہنچنے والی چیزیں دو ہوتی ہیں ایک ہے الفاظ اور حروف اور دوسرے ہیں ان الفاظ کے اندر جو معانی ہیں کیونکہ قرآن کی آیتیں اترتی تھیں صحابہ کرام کبھی قبھر نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے اسی کوئی مثال جی 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 آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کی طرف یہ جو مشہور آیت کریمہ ہے صحابی رسول نے اس سے جو سمجھا کہ خید سے مراد دھاگا ہے تو دھاگا ہی یعنی رسی انہوں نے سفید اور کالی اپنے تکیہ کی نیچے رکھ لیا یہ انہوں نے اس سے یہی سمجھا کیا یہی صحیح معنی تھا صحیح معنی تو تب ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس سے مراد یہ ہے تو قرآن جو آیا ہے صرف الفاظ نہیں الفاظ کے ساتھ معنی بھی اس کے آیا ہیں اللہ کی طرف سے تو اگر پہنچتا ہے آدھا تو ہم کہیں گے پورا پہنچ گیا اگر الفاظ پہنچ جائیں معنی نہ سمجھے تو کہیں ہم نے سب کچھ پہنچا دیا پورا قرآن پہنچ گیا نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے آدھا پہنچا دیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آدھا پہنچایا پورا نہیں پورا تب ہوگا جب الفاظ پورے طور پر ہوں اور اس کا صاف اور صحیح معنی پہنچے ضروری بھی نہیں ہے کہ جو معنی ہم تک پہنچے وہ صحیح ہی ہو لیکن صاف ستھرا معنی پہنچے اگر یہ دونوں چیزیں پہنچتی ہیں اس تک تو سمجھئے کہ حجت کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے اللہ رب العالم نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم اس وقت تک عذاب نہیں دینے والے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں اللہ کی طرف سے رسول آئے گا وہ کس لئے ہوگا رسول کس لئے آئیں گے تاکہ اپنے قوم کے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا دیں یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط اللہ نے رسولوں کو ان کی قوم میں سے بھیجا تاکہ ان کی زبان میں ہر آدمی اپنی زبان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے قوم میں سے ایک شخص کو اللہ نے رسول بنایا اور مقصود کیا تھا تاکہ پوری وضاحت کے ساتھ شریعت اسلامیہ کو ان کے سامنے پیش کر دیں لیکن اگر ہماری زبان دوسری اور ان کی زبان دوسری تو زبان فہمی وہاں نہیں آسکتی پھر معاملہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَا رَسُولَا رسول بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو سمجھنا اس کا بہت بنیادی اور اہم ترین حصہ ہے یہ تو ہو گیا حجت قائم کرنے کے تاوزے ایک شرط ایک شرط ایک رکاوٹ کا میں تذکرہ کروں رکاوٹیں کئی ایک ہیں اور شرط بھی ایک سے زیادہ ہیں رکاوٹ جیسے انسان کو پتا نہیں تھا بھئی ہم کرتے صحیح صحیح لیکن ہم کو یہی معلوم تھا نہیں جانتے تھے ہم کتنے اسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہے کی نہیں اسے کو ہم لوگ جہل کہتے ہیں جہارت ایک رکاوٹ بندہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا نہیں ہے بلکہ میں صحابی رسول کا واقعہ یہاں پر دھو رہا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کہ وہ جب شام سے لوٹ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کا انہوں نے سجدہ کیا حسن درجہ کی رواہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ آپ نے کہا اگر سجدہ اس دین کے اندر کسی کے لئے کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْعَةَ حَنْتَسْجُدَا لِزَوْجِهَا تو عورت کو میں ان کے اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں لیکن اس دین میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا شرک ہے کی نہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ یہ وہ صحابی جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا مشرک ہو گئے؟ شرک کرنے والا مشرک ہوتا کی نہیں؟ ہوتا کیا ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کر کے فلان شخص فلان صحابی رسول مشرک ہو گئے؟ رکاوٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک رکاوٹ ہے ان کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے مشرک کا کیا رکاوٹ ہے؟ جانکاری نہیں تھی ان کو اس چیز کی جانکاری ان کو انہوں نے سوچا جب وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے بڑےوں کی تو ہمارے سب سے سب سے بڑے جو حقیقی معنی میں مخلوق میں سب سے بڑے اس وقت ہیں وہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے انہوں نے یہ کام کیا ان کو جانکاری نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا ایمان لاؤ کہا؟ کیونکہ آپ مشرک ہو گئے تو مشرک ہو جانے کے بعد آدمی دائر اسلام میں کیسے آئے گا؟ کلمہ شہادت پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نہیں کیا آپ نے ان کو سمجھایا تعلیم دے دیا جانکاری نہ ہو تو ان کو جانکاری دے دی جائے رکاوٹ دور ہو جائے گی مانہ پہنچ جائے تو رکاوٹ دور ہو جاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا معلوم یہ ہوا کہ اگر رکاوٹ موجود ہے تو ایسا کھلم کھلا اگر کسی نے کوئی شرک والا کام کیا تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے لیکن فالان شخص جس نے یہ کیا اگر اس کے یہاں یہ رکاوٹ موجود ہے تو وہ مشرک؟ یہ ہے دراصل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا جن کے اوپر یہ دونوں شروط یہ شروط اور موانے جس کے طرف میں نے اشارہ دیا کہ شروط پائے جائیں موانے ختم ہوں انہی کے اوپر یہ حکم لگ سکتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر یہ نہیں لگے گا موسیقی